سات دنوں میں ایک بڑا ایونٹ ہے آپ کے پچھلے پوزیٹیو آسٹولوجیکل ایونٹ کے ساتھ مل کر آپ کے لیے ٹائم بیہیوئر مزید طاقتور ہونے والا ہے تھرڈ اینگل پر آپ کے رولنگ پلانٹ کے ہونے کی وجہ سے اجتماعی فوائد اٹھیں گے آپ کے لیے مرکری تین چیزوں کا پیش خیمہ ہے تین چیزوں کے لیے اچھا وقت پیدا کرتا ہے اچھی صلاحیتیں صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے کوئی ایورج ورگو بھی ہوگا تو وہ آئیڈیالی پرفارم کرے گا یہ پچھلے ہفتوں کے ہی ابھی تسلسل چلتے آ رہے ہیں ایسا تین نومبر تک ہوگا چار نومبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ایونٹ ہوگا سولر سسٹم میں اسلام علیکم ورگوز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک 29 اوکٹوبر سے پانچ نومبر تک کا ہے ان سات دنوں میں ایک بڑا ایونٹ ہے آپ کے پچھلے پوزیٹیو آسٹولوجیکل ایونٹ کے ساتھ مل کر آپ کے لئے ٹائم بیہیوئر مزید طاقتور ہونے والا ہے یہ میرے پروفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے لئے سیٹن چار نومبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا آپ کے سیونتھ ہنگل پر اور وہ وہاں کافی پروڈکٹیو ہے تفصیل ابھی بیان کروں گا پہلے پچھلے ایونٹس کو آپ کو تھوڑا سا دوبارہ یاد دھیانی کرا دوں آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت تھرڈ اینگل پر کام کر رہا ہے تھرڈ اینگل پر آپ کے رولنگ پلانٹ کے ہونے کی وجہ سے اجتماعی فوائد اٹھیں گے آپ کے لئے مرکری تین چیزوں کا پیش خیمہ ہے تین چیزوں کے لئے اچھا وقت پیدا کرتا ہے اچھی صلاحیتیں صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے ایک آپ کے کیریئر کے لئے سورس آف انکم ملٹی ٹاسکنگ ایڈوکیشنل ایکٹیوٹی کمیونکیشن سکیلز پبلک ایمیج ان سب سیکٹرز میں جب بھی مرکری کبھی اچھا ہوگا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ کی مچورٹی لیول بڑھیں گے آپ کی احساس ذمہ داری میں اضافہ ہوگا آپ زیادہ فیملی اورینٹڈ ہو جائیں گے گھر میں اتفاق اور برکت کے لئے اقدامات کریں گے ہاؤس وائبز جو ہیں وہ گھر کی اصلاح یا گھر کی فلاح کے لئے کام کرنے میں زیادہ دلچسپی لینے لگیں گی اور جو پلانز بنائیں گی جو اصول اپنائیں گی وہ کامیاب بھی رہیں گے اور مرکری کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں جو گروہ ہوتھائے گی اس میں جوب سوچنگ پرموشنز انکریمنٹس صرف جوب کا ملنا یا جوب سے بزنس کی طرف آ جانا یہ بھی پوسیبیلیٹیز ہیں پھر مرکری آپ کے فرسٹ اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے اگر کوئی ورگو اپنی صلاحیتوں کو خراب کر چکا زنگ آلود مطلب کسی زمانے میں آپ بہت کمیونکیٹیو تھے پھر آپ کمیونکیٹیو نہیں رہے کسی انسیڈنٹ نے آپ کو شائع کر دیا کسی انسیڈنٹ نے آپ کو ڈھرا دیا آپ زیادہ سوشل نہیں رہے جب مرکری اچھے اینگل پر آتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ دوبارہ اپنے اسی بریوری کو انہی کمیونکیشن سکیلز کو انہی پبلک ریلیشنز کو یوز کرتے ہوئے لائف میں دوبارہ انٹر ہو جاتے ہیں دوبارہ اچھی عادتیں اپنانے لگتے ہیں یا سادہ لفظوں میں پیرلر ٹو دا نیچر جس طرح کی آپ کی فطرت تھی اسی طرح کے حالات پیدا ہونے لگتے ہیں تو مرکری کے اتنے ایڈوانڈے اور بھی ہیں لیکن کم ٹائم میں اتنا صرف بیان کرنا کہ مرکری اچھی فارم میں ہے ذہن اچھا چلے گا کانسنٹریشن اچھی ہوگی مستقل مزاجی کی وجہ سے کاموں میں دل لگے گا دلچسپی بڑھے گی گھر میں خیر اور برکت آئے گی کیریئر اورینٹڈ اچیویمنٹس ہوں گی کمیونکیشن یہ سب ایڈوانٹیجز دوسرا آپ کے لیے تھرڈ ہی اینگل پر سورج بھی اب اگر مرکری اکیلہ ہو تو تقریباً سترہ سے بیس پرسنٹ ایڈوانٹیجز دیتا ہے سولر سسٹم میں اس کا حصہ اتنا ہی لیکن جب سورج کے ساتھ ہو تو اس کے ایڈوانٹیجز سترہ یا بیس پرسنٹ سے بڑھ کر تھرٹی ایٹ یا فورٹی پرسنٹ ہو لگے تو دیٹ مینز ڈبل سٹریندھ مائنڈ سکیلز لیڈرشپ کوالیٹی کیپٹن ابلیٹیز رسکی نیچر اور پھر اس کے علاوہ سورج آپ کے لیے ریپریزنٹیو ہے آپ کے غموں کو اور خوف کو دور کرنے کے لیے آپ کے بلیوز کو پختہ کرنے کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو سپیرچل لیولز پر لے جانے کے لیے مطلب جو آپ جرنل عادتیں اپنائے ہوں گے آپ کی سپیرٹ اس کو ایکسپٹ کر کے اسے زندگی کا حصہ بنا دے گی پھر بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ورگوز یہاں پر مارس بھی ہے اور مارس آپ کے تھرڈ اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے جب کبھی مارس تھرڈ اینگل پر ہو تو مرکری اور سورج کی پرفومنسز اور بڑھ جاتی مارس اس ریسپونسیبل آف یور لاسز ریکووریز مارس اس ریسپونسیبل آف فیملی ویل فیئر مارس اس ریسپونسیبل آف ٹرائبلنگ ہائر ایڈوکیشن اور آور سیز سیٹلمنٹ تو اب کتنے فائدے ہو گئے مرکری کی وجہ سے کمیونکیشن مائنڈ سکلز احساس ذمہ داری فیملی ویل فیئر سورج کی وجہ سے لیڈرشپ کوالٹیز اور ڈیسیجن پاور رسکی ایبیلٹیز اور مارس کی وجہ سے ٹرائبلنگ اجتماعی فائدے فیملی ویل فیئر یہ سب پروڈیوس ہو اتنے ایڈوانٹیجز میں کوئی ایورج ورگو بھی ہوگا تو وہ آئیڈیالی پرفارم کرے گا یہ پچھلے ہفتوں کے ہی ابھی تسلسل چلتے آرہے ایسا تین نومبر تک ہوگا چار نومبر میں چار نومبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ایونٹ ہوگا سولر سسٹم میں سیٹن اپنے وہ پانچ مہینے کی ریٹو گریشن پوری کر کے ڈائریکٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کے سیونتھ اینگل پر ڈائریکٹ ہے دیٹس لانگ ٹرم پلانٹ آپ کی ایبیلٹیز میں ایک نئی ترتیب پیدا ہوگی وقت آپ کے لیے بہار جیسا ہونے لگے گا آپ اکیلے جن کاموں کو نہیں کر پاتے تھے وہاں کمبائن ایفرٹس آپ کر کے ان کاموں کو تکمیل تک لے جا سکیں گے آپ اپنے رشتوں میں مضبوط ہوں گے کوئی بھی ورگو میل ہو یا فی میل یا دونوں ہی ورگو ہو تو اور وہ ایک ریلیشنشپ میں تھے اور ریلیشنشپ چل نہیں رہا تھا شکوک پیدا تھے نفرتیں تھی دوریاں تھیں الزام تراشیاں تھیں وہ ایک دم سے ڈمپ ہو جائیں گی نی سے چلی جائیں گی محبتیں دلوں کا سیدھا ہونا سول ایکسچینجز باؤنڈنگ پاورفل ہونا جو غیر شادی شدہ جوڑے ہیں اور شادی کی تمنا ہے امید ہے یا انتظار میں ہے کہ لائی پارٹنشپ کی کوئی پروپوزل آئے تو ہم ایکسپٹ کریں ان کے لیے یہ دور بہت اچھا ہوگا یہ اب جون دوہزار چوبیس تک یہ ڈائریکٹ رہے گا اسی انگل پر رہے گا اور یہ آپ کے لیے ہائی اینڈ اچھیومنٹس کی وجہ بنے گا بزنس پارٹنشپ کی اپرچنیٹی لو ریسورسز کا ہائی ریسورسز میں کنورٹ ہونا دوست احباب رشتہ دار یا پھر کمپنیز کی طرف سے آپ کو اپرچنیٹیز مل جانا سڈن گینز ہونا جمپنگ سٹائل سکسیسز یہ سب ایکسپیکٹڈ ہیں میرا مشورہ اس سیچویشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پلانز ہیں اگر آپ کے پاس پرفارمنس سٹائمنا ہے اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو اب اپنے جرنل لیولز کو ہٹا کر آئیڈیل لیولز پر اپر لیول پر آپ کو پرفارم کرنا چاہیے اپر لیئر میں آ جانا چاہیے آپ کو زیادہ بڑی پلاننگ کرنی چاہیے نیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر جانا چاہیے دو چار گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آٹھ دس گھنٹے کام کرنا چاہیے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے یہ سب چیزیں اس وقت اتنی فیوریبل ہیں کہ ایوریج پرفارمنس بھی بہترین ریزلٹس دیں گے اب بھی اگر کوئی ورگور ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے تو پھر وہ مریض ہے ساری ٹو سی اتنی بڑی فیوریز کے بعد تو جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں ان میں بھی سبزہ اگنے لگ جاتا ہے یہ بہار کا سو موسم ہے مجھے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کے سیزنز کو اپنی چوبیس سالہ کیریئر میں کئی دفعہ دیکھا ہے آپ کو یہ بات اپنانی چاہیے اپنے اندر کے خوف دور کرنے چاہیے اور ان کو اپنے کاموں کو اور ان کو اپنے کاموں کو چاہے وہ ریلیشنشپ کی ہو چاہے وہ ہیلتھ کی ہو چاہے وہ ایجوکیشنل ایکٹیوٹیز ہو چاہے وہ لف لائپ ہو چاہے وہ کیریئر اورینٹی ڈیسیجن ہو فیملی ویل فیر ہو یا پھر اپنے ہی اندر نکھار پیدا کرنا ہو آپ کو ان سب کاموں پر اب تہہ دل سے اقدامات کرنے چاہیے اب عذر پیش مت کریے چیزیں ٹھیک ہوں گی تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا ملکی حالات ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا کوئی بندہ ساتھ دے گا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا یہ والے عذر آپ چھوڑ دیجئے آپ کی اپنی صلاحیتیں ون مین آرمی جیسی بننے جاری ہیں پورت آف نومبر سے اور دو اٹ یور بیسٹ دو یور بیسٹ اور وہ کیا کہتے ہیں نیچر کے فلو کے ساتھ اپنا فلو کنٹینیو کریے کمی رہ جائے کچھ ویکنسز آ جاتی ہیں ہیومن نیچر میں ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے آپ اوپل پہن سکتے ہیں رو بھی پہن سکتے ہیں یلو سفائر پہن سکتے ہیں یہ ایسے فرینڈلی سٹونز ہیں جو آپ کی انرجیز کو انہینس کریں گے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے آپ کو رپیئر کریں گے ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھئی ہے فائیو ٹائمزین اڈے وہ آپ کے لیے بہترین سپیرچل بینیفیٹس کریئٹ کرے گی کتنے لوگوں نے بینیفیٹس حاصل کی ہیں پچھلے نیچر کمنٹس میں ہزاروں لوگوں نے اظہار تشکر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ شمس پڑھنا شروع کی تو دل میں بھی اتمنان آیا سکسیسز بھی ملی آپ انہی کی ایکسپیرینسز سے ایک لیسن لیتے ہوئے اپنی زندگی میں سورہ شمس کو ایڈ کر لیجائے ٹائم بیہیوئر بیلنس ہو جائے گا اگر آپ میں حل چل مچانے کی صلاحیت ہے تو سورہ شمس آپ کو حل چل مچانے کی لیے بیس فل ٹائم فیوریبل ٹائم ضرور کر دے گی میں نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے چیزوں کو بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکے کہ ٹائم اس وقت برگوز کے لیے کتنا فیوریبل اگر میری یہ ایفرٹس میری یہ ریسرچز میرا پروفیشنل اپینین ٹائم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اچھا لگا ہو یا آپ کو زندگی میں اتنا سا بھی فائدہ ہو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا برگوز آپ لوگوں کی سبسکرپشن برحال ہماری حاصل آفزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجئے اللہ نکلے پا